بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین و صل اللہ علیہ وسلم علی سید الانبیاء والمسلین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین و من تبعہم بی احسان الی امیدین اما بعد اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے آج ہم ایک سمندری سفر کے لئے نکلے ہیں ہمارے ساتھ محصلا کے محترم حنان حنان بھائی اور مشاقہ پٹنم کے صفوان ابن عبد الرحیم ہمارے ساتھ موجود ہیں مجھے ایک حدیث سے متعلق وضاحت کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک معروف حدیث مبارکہ ہے حدیث ابن عباس جس میں اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم معاز بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعوتی اصول بھی انہیں بتائیں ان دعوتی اصول سے متعلق مجھے آپ کے سامنے ایک اہم بات رکھنی ہے پہلے میں آپ کو حدیث بتا دیتا ہوں حدیث کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ اپنے الجامع السحی کی متعدد کتابوں ملائیں اس حدیث کو کتاب الزکاة میں ملائیں اور باب قائم کی ہیں اس حدیث پر باب اخذ صدقاتی من الاغنیہ و ترد فی الفقرہ باب اخذ صدقاتی من الاغنیہ و ترد فی الفقرہ حیثو کانو اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے جو عبدالبن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث لائے گی کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا بحیثت مبلغ اور دائی بنا کر اور زندگی کے آخری ایام میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا انکا ستعتی قوما اہل کتاب کہ آپ جو یمن کی طرف جا رہے ہیں وہاں جو باشندے ہیں وہاں جو لوگ ہیں اعتقادی طور پر وہ نصرانی لوگ ہیں نصارہ ہیں اہل کتاب ہیں آپ ان کے پاس جا رہے ہیں تو گوئے کہ ذہنی طور پر آپ تیار رہے ہیں کہ دعوت و تبلیغ سے متعلق آپ کو کیا کرنا چاہیے کیا بولنا چاہیے آغاز کیا کرنا چاہیے اس کے بعد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جب ان لوگوں کے پاس جائیں فَإِذَا جِئْتَهُمْ جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں ان کے پاس پہنچتے ہیں تو کیا کہا کہ سب سے پہلے آپ انہیں توحید باری تعالیٰ سے متعلق بتائیں کہ فَدْعُهُمْ إِلَا أَيْنِ يَشْهَدُوا اللَّهِ إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ جب آپ ان کے پاس جائیں تو سب سے پہلے کہ اس بات کی طرف دعوت دیں فَدْعُهُمْ إِلَا أَيْنِ يَشْهَدُوا اللَّهِ إِلَا إِلَا اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ کہ توحید باری تعالیٰ کی طرف بلائیں کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی علوہیت کی گواہی دیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بارے میں بتائیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنْ أَطَاعُوْهُمْ فَإِنْ أَطَاعُوْهُمْ یا فَإِنْ أَطَاعُوْكَ بِذَلِكَ اگر وہ تمہاری استیوشن میں تابع داری کر لیتے ہیں تمہاری بات مان جاتے ہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے کہا کہ فَأَخْبِرْهُمْ اَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خمس صلواتی فِي يومٍ و لیلہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تم پر پنج وقت نمازیں فرض کی ہیں صبح شام اب اس کی بارے میں ان کو بتائیں فَإِنْ أَطَاعُوْهُمْ اگر وہ تمہاری بات مان جاتے ہیں اس بات کو بھی لے لیتے ہیں فَإِنْ أَطَاعُوْهُمْ تو فَأَخْبِرْهُمْ اَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ نماز کی بات ہونے کے بعد زکاة سے متعلق بتائیے کہ اللہ رب العالمین نے ان پر زکاة بھی فرض کیا ہے کہ وہ اس علاقے کے مالداروں سے زکاة حاصل کریں گے اور اس علاقے کے غربہ میں فقرہ میں تقسیم کریں گے اس حدیث سے متعلق بتانا کیا ہے اور اہلِ کتاب کو دعوت دینے کے لئے کیا کہا کہ شہادتیں ان کا اخرار کروائیں وہ اگر بات مان لیتے ہیں تو نماز کی فرضیت پر گفتگو کریں وہ بھی مان جاتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں زکاة سے متعلق بتائیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر مسلمان تقریباً اس بات کو جانتا ہے سلام علیکم سلام علیکم ہر مسلمان اس بات سے واقف ہے کہ ارکان اسلام کتنے ہیں پانچ بنیہ الاسلام وعالی خمس معروفتی سے نا ارکان اسلام پانچ ہیں کل رات بھی ہم نے اس حدیث پر گفتگو کی ہے ارکان اسلام پانچ ہیں تقریباً مسلمان جانتے ہیں لیکن اس حدیث میں اللہ کے رسول نے صرف تین ارکان پر گفتگو فرمائے روزہ اور حصے متعلق گفتگو نہیں کی روزہ اور حصے متعلق گفتگو کیوں نہیں کی کیا وجہ ہے اس کی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے بہت نفیذ بحث کی ہے آپ نے علم شمس الدین ساہب القواہ کے بددراری ان کے حوالے سے بھی لکھا ہے اور اپنے استاذ علم البلقینی کے بھی حوالے سے لکھا ہے علم شمس الدین القرمانی رحمہ اللہ کے حوالے سے کیا لکھا کہ انہوں نے کہا کہ اس حدیث میں صرف ارکان سلاسہ پر گفتگو ہوئی ہے شہادتیں کا اخرار نماز اور روزہ حج اور رمضان کے روزوں سے مطالق کیوں گفتگو نہیں ہوئی تو اس سلسلے میں علمہ کرمانی رحمہ اللہ نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ آپ دیکھو قرآن میں اکثر نماز اور زکاة نماز اور زکاة کا ذکر ہے چونکہ کسرت سے اس کا ذکر ہے شہادتیں کے علاوہ قرآن میں کہا کہ اس کی ایک اہمیت ہے اس کا ایک مقام ہے اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے نماز اور زکاة کے کسرت سے ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے اسی وجہ سے اللہ کی رسول نے بھی یہاں پر اس کا ذکر فرمائے ہیں یہ بات انہوں نے کہی اللہ ما کرمانی نے رحمہ اللہ یہ قرآن میں اکثر ایسا ہی ہوا ہے نا اللہ ما کرمانی رحمہ اللہ نے ایک اور بات کہی انہوں نے جو دوسری بات کہی وہ یہ کہ یہ جو زکاة اور نماز کا جو معاملہ ہے اگر وہ کسی مسلمان پر واجب ہو جائے فَإِذَا وَجَبَا عَلَى الْمُكَلَّفِ تو کہا کہ لَا يَسْقُطَانِ عَلَيْهِ اَصْلًا اگر نماز اور زکاة کسی مسلمان پر واجب ہو جائے کسی مکلف پر واجب ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں وہ دونوں عبادتیں کبھی بھی اسے ساقیت نہیں ہوتی نماز کو لے لیجی حالتِ صحت میں ہو مرز کی حالت میں ہو مریض ہو سفر میں ہو حضر میں ہو کھڑ کر پڑھ سکتا ہے بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے لیٹ کر پڑھ سکتا ہے نماز تو بیرال پڑھنا ہی ہے نماز فرض ہو جائے کبھی ساقیت نہیں اسے زکاة بھی ایسی واجب ہو جائے پھر کبھی اسے ساقیت نہیں لیکن کہا کہ رمضان کے روزے ساقیت ہو سکتے ہیں کیسے فدیہ کے ذریعے سے ایک مسلمان ہے اتنا بھوڑا ہے اتنا کمزور ہے کہ روزہ رکھی نہیں سکتا ہے رمضان کے یہ ایسا مریض ہے کہ جو اس مرض سے کبھی باہر نکل کے ہی نہیں آ پا رہا ہے شفایہ بھی نہیں ہو پا رہی مطلب ایسے حالت ہیں اس کے لیے حاملہ عورت ہیں دوپ پلانے والی عورت ہیں ان کے لیے بھی راجع قول کے مطابق ہی ہے کہ جو ہے مطلب فدیہ ہے ان کے لیے ان کے لیے روزہ نہیں اب خلاصہ ایک کلام یہ ہے کہ حج کا معاملہ بھی لے لیجی آپ ایک شخص حج نہیں کر پا رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ کسی کے ذریعے سے حج کروا سکتا ہے حج بدل اگر وہ حج کرنے کی بالکل بھی طاقت نہیں رکھ پاتا ہے مطلب جسمانی طور پر جانے ہی سکتا ہے ایسے کچھ عواری سے ہی ہے اس کے کہ جا ہی نہیں سکتا ہے مال لے لیکن جانے ہی سکتا ہے حج کے لیے بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حج اور رمضان کی روزوں سے متعلق بات الگ ہے اس وجہ سے اللہ کے سنوے میں ذکر کی ایک حکمت رونے بتائیے سے حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے اپنے استاذ علامہ ابو حفظ عمر ابن الرسلان ان بلقین رحمہ اللہ فتح الباری آپ اٹھا کے دیکھو جگہ جگہ قال الشیخ شیخنا شیخ الاسلام قال الشیخنا شیخ الاسلام علامہ بلقینی مراد ہے ایک جگہ پر حفظ عراقی بھی مراد ہے کتاب التوحید وغیرہ میں علامہ بلقین رحمہ اللہ کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ علامہ بلقین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ارکان اسلام یعنی کتاب سنت میں اگر ارکان اسلام کو بیان کرنے کی بات ہو ارکان اسلام تو تب پورے کے پورے پانچوں کا ذکر ہوگا یعنی اگر مقصود یہ کہ ارکان اسلام بتانا ہے تو ارکان اسلام پانچ ہیں اور پانچ ارکان بتائے جائیں گے جیسے کہ آپ دیکھو ابن عمر رضی اللہ عنہ سے جو مروی حدیث ہے کل رات کی درست میں ہم نے تفسیر سے ذکر کیا اس کو کہ بنی الاسلام وعلا خمس یعنی صحیح مسلم کے جو الفاظ ہیں بنی الاسلام وعلا خمستین علی ایوہ حداللہ وعقام السلام وعیتہ الزکا وصوم رمضان والحج یہ پانچوں کے پانچ کیوں ذکر کیے گئیں یہاں مقصود کیا ہے مقصود ارکان اسلام کو بیان کرنا ہے تو علامہ بلقین رحمہ اللہ نے کہا کہ ارکان اسلام سے متعلق دو حالتیں ہیں ایک حالت یہ ہے کہ ارکان اسلام کو بیان کرنا ہے تو پھر پانچوں پر پانچوں بیان کر جائیں گے نہیں اگر مقصود یہ ہے جو دوسری حالت ہے کہ آپ کو اسلام کے طرف دعوت دینا ہے کسی کو تو پھر ارکان اسلام سے بیان کریں گے اگر آپ کو ارکان بیان کرنا ہے ارکان خمسہ تو پھر ارکان خمسہ بیان کریں گے مقصود ارکان خمسہ بیان کرنا نہیں ہے مقصود کسی کو اسلام کے دعوت دینا ہے پھر تو شہادتین کا اخرار شہادتین سے متعلق بتانا ہے نماز سے متعلق بتانا ہے زکاہ سے متعلق بتانا ہے اگر اسلام کی دعوت دینی ہے تو وہاں ارکانِ خمسہ بیان کرنے کی ضرورت میں جیسے آپ دیکھو سورتِ توبہ میں اللہ عبدالعالمی نے کہا فَإِن تَعْبُوا وَاقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُوا الزَّكَةَ فَقَلُوا سَبِيلَهُمْ فَإِن تَعْبُوا وَاقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُوا الزَّكَةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينَ سورتِ توبہ کے آیتے دونوں آیتیں اور سورتِ توبہ روزہ اور حج کے فرض کے بعد نازل ہوئی آیتِ کریمہ یہ سورت تو اس اعتبار سے ارکانِ اسلام کی دو حالتیں مقصود کیا ہے ارکانِ اسلام بیان کرنا ہے تو پورے کے پورے ارکان بیان کہے جائیں گے نہیں مقصود سے کسی کو اسلام کے دعوت دینی ہے تو پھر ارکانِ سلاسا ایک خود معروف حدیث ہے ابن عمر سے معروف حدیث ہے متفقن علی حدیث ہے اللہ کی رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم عمرتو انو قاتل الناس حتی اشہدو اللہ الہ الا اللہ وَاَن يُقِيمُ السَّلَاہَ وَآتُ الزَّكَةَ اس میں کیا مقصود ہے اس میں اسلام کی دعوت مقصود ہے ارکانِ اسلام بیان کرنا مقصود نہیں ابن عمر سے دونوں حدیثیں آ رہی رضی اللہ عنہ ہوا ایک میں ارکانِ اسلام کو مکمل بیان کیا جا رہا ہے مقصود کیا ہے ارکانِ اسلام بیان کرنا ہے ایک میں صرف دعوت دینی مقصود ہے تو ارکانِ سلاسا اس لئے وہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب اللہ کیسے نے یمن بھیجا تو وہاں پر صرف شہادتین اور نماز اور زکاة کا ذکر ہے رمضان کی روزوں کا اور حج کا ذکر اس لئے نہیں ہے کہ اس میں ارکانِ اسلام بیان کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ دعوت دینا مقصود ہے دعوت دیتے ہوئے ارکانِ سلاسا ہی کیوں اس کی دو حکمتیں بیان کیا اللہ مابلقین رحمہ اللہ نے جو سنان ترمیزی پر انہوں نے شرعہ لکھی ایک حکمت انہوں نے یہ بیان کی کہ یہ جو ارکانِ خمسا ہیں وہ کل ملا کر کے اسے آپ تین حصوں میں تخصیم کر سکتے ہیں تین حصوں میں آپ اسے بات سکتے ہیں یا تین حصوں میں آپ اسے جو ہے مطلب سکر سکتے ہیں ایک ہے کہ اعتقادی قلبی طور پر اعتقادی طور پر جو ہمارا عقیدہ ہے اعتقاد ہے اور وہ ہے شہادتیں اور دوسرا ہے بدنی عبادت وہ ہے ایک نماز اور ایک مالی عبادت ہے وہ ہے زکاة رمضان بھی بدنی عبادت ہے تو اس میں سے ایک نماز کا ذکر ہو گیا اس وجہ سے بھی روزے کا ذکر نہیں ہوا کیونکہ ایک بدنی عبادت ہو چکی ہے حج بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے حج اس وجہ سے بھی اس کا ذکر نہیں ہوا کیوں نماز اور زکاة کا ذکر ہو چکا ہے کہا کہ اس وجہ سے وہاں پر اللہ کی رسول نے روزے کا اور حج کا ذکر نہیں کی ایک دوسری حکمت انہوں نے یہ بتائی کہ کسی بھی انسان کو آپ اسلام کے دعوت دیں گے تو بنیادی چیز یہ ہے کہ شہادتین کا اقرار وہ ایک انسان پر بہت بہت شاک گزرتا ہے وہ بہت بڑی تکلیف کی چیز کہ بھئے آپ ایک دین سے دوسرے دین میں منتقل ہو رہے ہیں پورے سوچ اور بیچار کے بعد آسان کام نہیں ہے تو شہادتین کا اقرار ہو جائے اگر اس میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے پھر مسئلہ آتا ہے نماز کا وہ بھی شاک گزرتا ہے کیونکہ دن میں پانچ مرتبہ پڑنا ہے وہ بھی اگر ہو جائے مسئلہ پھر زکاة کا مسئلہ ہے زکاة جو ہے سال میں ایک مرتبہ نکالنا ہے انسان کو جو مال سے محبت ہے آسان بات نہیں ہے کہ سال میں ایک مرتبہ زکاة نکالیں تو یہ تین چیزیں ذکر کر دی گئی تو روزہ اس کے بنیز بات حلکہ معاملہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ پس روزہ رکھنا ہے زندگی میں ایک مرتبہ حلکہ معاملہ ہے اس کے مقابلے میں حلکہ معاملہ ہے یہ تین چیزوں میں ہوگا مان لیتا ہے اطاعت کا جذبہ دکھاتا ہے پھر تو وہ دو چیزیں بولنا قدر آسان ہے اس وجہ سے اللہ کے سن میں وہ دو واتیں نہیں بیان کی یہ دو حکمتیں انہوں نے بیان کی ہیں بیرحال اللہ رب العالمین ہمیں کتاب السنت کو سمجھ کر کے پڑھنے کے اللہ میں توفیق دے اور اس میں جو حکمتیں پنہا ہیں اس سے واقف ہونے کہ اللہ میں سعادت دے اللہ ہمارے ایمان کو بڑھائے سبحانک اللہم و بحمدک اشتر اللہ الہ الا انت استغفر رکا واتو بی لیک